جو کیس رپورٹ ہوا تھا اس دن سے آج تک اور آپ کو یاد ہوگا وہ جو پہلا کیس ہے وہ بھی ڈاکٹر زفر مرزا صاحب ہوتے تھے اس دمانے میں انہوں نے یہیں پر کوئٹائی میں سی ایم سیکٹریٹ میں وزیراعلا پلوستان جام کمال صاحب موجود تھے اس پریس کانفرنس میں اور ایمرجنسی میں ہم نے میڈیا کو انوائٹ کیا تھا اور وہ کیسے جو رپورٹ ہوئے تو اس دن سے آج تک جو ہے یہ ہائیسٹ ایک ڈیتھ ٹال سامنے آیا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ویو میں بھی یعنی پورے ویو میں اتنے زیادہ وات پر ڈے رپورٹ نہیں ہوئے اور ترڈ ویو جو ہے اب ایک مہینہ تقریباً اس کو ہوتا ہے اور ایک ہی مہینے میں ڈیتھ ٹال جس سطح پر پہنچ گیا ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں دیکھیں اگر یہ صرف کیسز کی بات ہوتی تو لوگ اس پر سوالات اٹھا سکتے کہ شاید کیسز سیمپل کم کلیکٹ کیے گئے ہیں کم ٹیسٹ کنڈکٹ کیے گئے ہیں اس لیے تناسب کے لیاز سے زیادہ لوگ سامنے آ رہے ہیں لیکن امواد جو ہے وہ ایک ایسی شہ ہے کہ جن لوگوں میں کمیٹ جو ہے پازیٹیو رپورٹ ہوا اور اس کے بعد ان کے دو سو ایک امواد واقع ہوئے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے ایک الارمنگ صورتیال ہے الارمنگ سچویشن ہے بھارت میں تو جو طوفان مچا ہوا ہے جو امواد واقع ہو رہے ہیں اور آسپیٹلز بڑھ گئے ہیں لوگ جو ہے فٹ پاتوں پہ ان کو جو ہے بیٹ کی کم جو سہولت ہے وہ ختم ہو چکی ہے تو اس صورتحال سے بچنے کے لیے اور یہ تھرڈ ویو جو خصوصا جنوبی ایشیا کو سنٹ کیا ہے اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کیسز جنوبی ایشیا میں رپورٹ ہو رہے ہیں ویسٹرم ممالک میں کیسز کم ہونا شروع ہو گئے ہیں بیلجیم جو ہے وہ آٹھ مئی کو جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو ریلیکس کر رہا ہے اور پاکستان میں جو ہے آٹھ مئی ان سی او سی کی ریکمینڈیشن ہے کہ آٹھ مئی کو لوگ ڈاؤن کیا جائے گا تو یہ کمپیرٹزن جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو صورتحال ہے کرونا کی اس کو سمجھنا چاہیے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو سمجھنا چاہیے اسی طرح بلوجستان میں تھرڈ ویو میں جو کیسز میں او شربہ ایک اضافہ ہوا ہے پرسوں بلوجستان میں بیس اشاریہ پانچ پرسنٹ پوزیٹیویٹی ریٹ جو ہے ریپورٹ کی گئی اور کل جو ہے اٹھارہ اشاریہ سات پرسنٹ یعنی اب ہم ایوریج جو ہے پر ڈے بیس پرسنٹ پوزیٹیویٹی ریٹ کی جو شرعہ ہے اس تک پہنچ گئے ہیں اور میں نے پہلے گزارش کیا تھا کہ جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں عددی لیاز سے تو کم ہے لیکن پرسنٹیج کے لیاز سے بڑھ رہے ہیں اور یہ ملٹیپلائے ہوں گے اور عید کے آتے آتے یہ ترٹی پرسنٹ تک پہنچ سکتے ہیں اور ترٹی پرسنٹ کا مطلب ہوگا کہ آپ کا آئی ایسٹ پیک اور پھر تھرڈ ویو میں کہ جو زیادہ لیتل ہے زیادہ خطرناک ہے اس مہینے جو ہے ایوریج جو ہے بلوجستان میں وہ نائن پرسنٹ رہی لیکن یہ آوائل کے جو تین افتے ہیں لاسٹ ویک میں کیسز اتنے بڑے ہیں کہ اس کو عالیدہ کر کے دیکھا جائے تو پچھلے دو دن اٹھالیس گھنٹوں سے تو بیس کا ایوریج آ رہا ہے اس سے پہلے جو ہے بارہ پندرہ اٹھارہ لیکن مجموعی طور پہ نو پرسنٹ رہے تھے پورے منت میں اور ستائیس ہموات اب تک واقع ہو چکے ہیں پچھلے مہینے آٹھ اموات واقع ہوئے تھے اور اس سے قبل فروری میں صرف چار یعنی فروری کے مقابلے میں چھ گناہ اضافہ ہوا ہے اموات میں اور مارچ کے مقابلے میں تین گناہ سے زیادہ اموات میں اضافہ ہوا ہے تین گناہ کا مطلب ہے تین سو فیصد کا اضافہ تو یہ اور ریکاوری ریٹ جو ہے وہ بھی کوئی بہت ریپڈ نہیں ہے ففٹی سیون پرسنٹ اس پورے منت میں جو ریکاوری ریٹ ہے پیشنٹ کی وہ رہی ہے اور چونکہ آوائل میں کیسز کم تھے یہ اورالک ایوریج ہے اگر پھر ڈے کے عساب سے ہم دیکھیں اور جس تناسب سے کیسز بڑھ رہے ہیں تو ریکاوری ریٹ جو ہے وہ سلو ہوتی جا رہی ہے تو اس تمام صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے بلوشتان گورنمنٹ نے ان سی او سی کے ریکمینڈیشنز بھی تھے ہمارے اپنے جو ابجیکٹیو کنڈیشنز ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تمام ہم نے سٹرک میجرز لیے ہفتے میں دور جو ہے کلوز ڈیز کے طور پر ابزرف ہو رہے پورے ملک میں پہلے ہم نے ہفتہ اتوار کلوز ڈیز نوٹیفائی کیا لیکن ہمارے تاجر جو برادری ہے وہ جمعہ رات اور جمعہ زیادہ کمفرٹیبل تھے اور ان کی خواہش تھی کہ ہفتہ اتوار کی بجائے جمعہ جمعہ رات جو ہے یہ کلوز ڈیز ابزرف کیے جائیں اور ان سی او سی کے ریکمینڈیشن میں یہ تھی کہ ارے ایک صوبہ جو ہے اپنے جو معروضی آلات ہیں اس کو مرد رضا رکھ کر فیصلہ کرے تو اس بنیاد پہ آج اور کل جو ہے پورے بلوشتان میں جو کاروی باری سرگرمیاں وہ بند رہیں گی مارکیٹس بند رہیں گے شاپس بند رہیں گے اور انجبہ نے تاجران نے کمیٹمیٹ کیا ہے کہ وہ اس پہ عمل درامت کرائیں گے اور عمل درامت اس وقت نظر بھی آ رہا ہے تمام مارکیٹیں بند ہیں اور صرف جو ہے میڈیکل سٹورز ہیں ویکسینیشن سینٹرز ہیں گروسری شاپس کندور اور ملک اور جوز شاپس وہ بھی اس میں صرف ٹیک اوے سرویس کی سہولت ہے ڈائننگ وغیرہ وہ آؤڈ ڈور ہے یا انڈور ہے ریسٹورانس وہ سمام جو ہے نا وہ بند کر دیئے گئے ہیں کل جو ہے بلوستان کے بیس ڈسٹرکس میں کوئی کیس بھی ریپورٹ نہیں ہوا موسٹ اپ دی کیسز جو ہے وہ کوئٹا خوزدار کیج لس بیلا جوب ان ایریاز سے آ رہے ہیں اسی طرح تھرڈ ویوز کے ساتھ جو ہے جو آکسیجن کی فرامی ہے آکسیجن سلیڈرز کی فرامی ہے اس کی اویلیبلیٹی ہے یہ تشویش کا باعث بھی ہے جہاں پہ اس کی کمی ہے جو ویجولز بیرل اقوامی دنیا سے سامنے آ رہے ہیں بھارت سے سامنے آ رہے ہیں تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے بلوستان گورنمنٹ نے مکمل ہم نے انتظامات کیے ہیں ایک تو یہ ہے کہ کچھ ہمارے ہسپیٹلز میں اپنے پلانٹس ہمارے لگنے جا رہے ہیں جو ہمارے آلریڈی پلانٹس ہیں وہ آپریشنل ہیں سیول ہسپیٹلز کے تین پلانٹس کو جو ہے پائپ لائن کے ذریعے دیگر وارڈز میں بھی ہم کنیکٹ کر رہے ہیں تاکہ ایمرجنسی کی صورتحال میں دیگر وارڈز میں بھی جو کوویٹ کے پیشنٹس ہیں ان کو ٹریٹ کیا جا سکے اس کے علاوہ پی ڈی ای میں چونکہ ہی ذمہ دار ہے تمام گیس سیلنڈرز اور پلانٹس فلنگ سٹیشنز کو مینج کرنے کا اور ایلپ ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکشن پہ وہ ڈسٹیبیوٹ کریں گے تمام ازلا کے آسپیٹلز میں یا سیلنڈرز بغیرہ تو اس سلسلے میں اب تک بلوستان کی اکیس ڈی ایچ کیوز آسپیٹلز میں چار سو سات سیلنڈرز جو ہے وہ پروائیڈ کیے جا چکے ہیں اور سات سو پچاس سیلنڈرز جو ہے اس وقت پی ڈی ای میں آفیس میں ایکسٹرا سٹاک کے طور پہ ہمارے ساتھ آویلیبل ہیں اور اس میں پچاس سیلنڈرز جو ہے کل ہم نے دیئے ہیں بینظیر آسپیٹلز کو اس کے علاوہ دیگر جو ازلا کے ڈی ایچ کیوز آسپیٹلز ہیں اس میں قلعہ سیفولہ چمن پشی نصیر آباد جعفر آباد لس بیلا گوادر پنجگور خاران نوشکی چاغی میں پندرہ پندرہ سیلنڈرز اور روب میں تئیس مستنگ بارہ خوزدار جو ہے پچتر اتر اور کولو کے لیے بائیس بائی سیلنڈرز یہ آلریڈی ہم نے بجوا دیئے ہیں اور ان ازلا میں الحمدللہ ان کے آسپیٹلز میں کوئی اس وقت پیشنٹ نہیں لیکن یہ ہم نے آلریڈی سٹک وہاں پہ آویلیبل کر دیا ہے اور اس کے علاوہ تمام کمشتر صاحبان کو سیم صاحب نے ڈائریکشن جاری کیا ہے کہ وہ اپنے ڈیمانڈ ڈیلی بیسز پہ اپڈیٹس کے ساتھ وہ گورنمنٹ کو آگاہ کریں اور ساتھی اپنے طور پہ بھی وہ سیلنڈرز کی جو دستیابی ہے اس کو میک شور کریں اور اسی طرح جو تعلیمی دائرے ہیں وہ آلریڈی ہم نے پہلے بند کر لیے تھے پہلے فیز میں پرائمری میڈل سکولز سیکنڈ فیز میں آئیر اور آئیر سیکنڈری سکولز اور بلوشتان یونیورسٹی کو تو کچھ دنوں کے لیے بند کر لیا گیا تھا لیکن امتیانات کا سلسلہ وہاں پر جاری تھا کیسز بہت زیادہ ریپورٹ ہو رہے تھے تو آج بلوشتان یونیورسٹی اٹارہ مئی تک اس کے بند کرنے کے حقامات جاری ہو گئے اور پندرہ جون تک جتنے بھی امتیانات وائیوہ انٹرویوز وغیرہ کھنڈکٹ ہو رہے تھے وہ پندرہ جون تک جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے بی ایس جو کالجز ہیں ویڈ ایس او پیز وہاں پر امتیانات کا ایک سلسلہ کلاسز کے جاری ہے لیکن اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو کیسز جام پر زیادہ ریپورٹ ہوں گے تو اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ کیا جائے گا اسی طرح آج ہم نے چونکہ ڈائریکشن جاری کیا ہے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن نے بھی ایک نوٹفکیشن جاری کیا ہے کہ پورے بلوشتان میں اور کوئٹہ کے عدد تک جو ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ہے کوئٹہ انہوں نے اس بات کا پابند کیا ہے تمام شاپس کو مارکیٹوں کو شاپنگ مالز کو کہ وہ جو ہمارے نوٹفکیشن ہے اس کا پابندی کریں اور فیصلوں کا اطلاق جو ہے من وہن ہمیں چاہیے